اسلام علیکم میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی الیکٹرونکس آج ہم یہ جو ایڈاپٹر ہوتے ہیں پلاسٹک کے مختلف موڈل کے مختلف لیپ ٹاپ کے ہوتے ہیں بارہ وولڈ کے ہوتے ہیں اور دوسرے مختلف کاموں کے لیے آج کل یہ ایڈاپٹر ہی استعمال ہوتے ہیں جن میں چھوٹے اور بڑے ہر ٹائپ ہوتے ہیں تو یہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو کھولنا ہوتا ہے اور بعض جو ہوتے ہیں جیسے یہ ڈیل کا ہے یہ بہت مشکل سے کھلتا ہے یہ کافی انہوں نے کافی مضبوطی سے اس کو جوڑا ہوتا ہے اور نارملی یہ الٹرا ساؤنڈ وائبریشن کے ذریعے جوڑے جاتے ہیں جو کہ اس پلاسٹک کو میلٹ کر کے اور جو جوائنٹ اس کا ہوتا ہے وہ میلٹ ہوتا ہے اور رب ہوتا ہے تو رگڑنے کے ویسے ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور وہاں پر وہ جوڑ جاتا ہے وہ مکمل پکلتا نہیں ہے مگر جوڑ جاتا ہے تو یہ تمام جو ہوتے ہیں آج ہم اس کو دیکھیں ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے آسانی کے ساتھ اپن کر سکتے ہیں بغیر توڑے ہوئے کیونکہ یہ نارملی اگر آپ اس کو ٹھوکے پیٹیں گے تو یہ کھلتا نہیں ہے تو اس کو کھولنے کے لیے جو سب سے بیسٹ فارمولا ہے اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں کلورو فارم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلورو فارم ہے یہ بلکل ایک ٹرانسپرینٹ وائٹ کلر کا لیکوڈ ہوتا ہے اور یہ کوئی اتنا زیادہ خطرناک بھی نہیں ہے مگر بہرحال اس کے پر بچوں کے لیے لکھے میں نے لگایا ہوا ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے جب ہم اس کو کسی بھی چیز کو کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے جوڑ کے اوپر ہم اس کے لگاتے ہیں اس کو لگانے کے لیے ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے ایک سرنج ٹائپ کی چیز اس کے اندر یہ ایک نیڈل لگی ہوئی ہے سوئی لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سوئی ہے اور اس کے اندر پھر ہم یہاں سے اس میں یہ اڑتا بڑی جلدی ہے تو اس کے اندر ہم اس کو کلورفارم کو اس میں بھر لیتے ہیں کیونکہ ادروائز اس کو ڈالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ پلاسٹک کی ہر چیز کو پولی پروپلین کو چھوڑ کے یہ میلٹ کروا دیتا ہے جو پی پی ہوتا ہے پولی پروپلین جو ہوتی ہے اس کو یہ میلٹ نہیں کروا سکتا ہے آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر آگئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ایڈاپٹر آپ کا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو جھری ہوتی ہے اس جھری میں ہم نے یہ اس طرح سے کلورفارم کو ڈالنا ہے اور اس کو اس کے اندر دیکھیں یہاں سے ہم نے سارے میں کلورفارم لگا دیا ہے یہ کلورفارم اس کے اندر لگنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلورفارم ہے یہ اس کو جو پلاسٹک کا جو جوائنٹ ہے اس کو نرم کر دیتا ہے اور اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر رکھیں گے تو اتنی دیر میں ہم دوسرے کو بھی اسی طرح سے رگا جاتے ہیں یہ والا جو ہے ڈاپٹر اس کو ویسے میں نے ایک دفعہ پہلی بھی لگایا ہے اب اس کو میں دوبارہ رگا رہا ہوں یہ کہیں سے کھل گیا تھا کہیں سے نہیں کھلا ہے اسی طرح سے یہ ہے تو یہ ہم نے اس کو کلورفارم ان سب کو لگانا ہے ایسے تاکہ اس کی جو جھری کے اندر یہ کلورفارم چلا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلورفارم چلا گیا ہے اور جب نیکسٹ ہم اس کو مکمل کر لیں گے کھولنے کے بعد پھر دوبارہ ہم اسی کلورفارم کو لگا کے اس کو جوڑیں گے اسی سے ہی جوائنٹ بنے گا اس کا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو کلورفارم کو لگا دیا یہ بلکل اس کی دھار کے اندر چلا جاتا ہے سارا اور اگر باہر پلاسٹک پہ یہ زیادہ لگے گا تو پلاسٹک کی شیپ خراب کر دیتا ہے پھر وہ بدممہ محسوس ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پانی کی طرح اس کے اندر چلا گیا ہے سارا یہ جب ہم کلورفارم سے فارغ ہو جائیں گے اس میں ڈال دیا ہے ہم نے اس کو لگا دیا اچھی طرح سے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کسی اسکروڈیور کوئی بڑا ہو اور اس کے دستے سے جو اس کی بیک سائیڈ ہوتی ہے اس سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ہٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کوئی ایسی بھاری چیز لے کے اور اس سے ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ہٹ کرنا ہے پلاسٹک کی چیز اس لئے ہم نے یوز کرنی ہے کہ اس سے نشان نہیں پڑیں گے کیونکہ سمٹائم ہم نے کسٹمر کو رپیئر کر کے دینا ہوتا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جس میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اس کی شکل نہ خراب ہو یہ دیکھیں یہ کھل گیا ہے تو اسی طرح سے اس کو بھی ہم یہ ہم نے اس کے اندر تین چار مرتبہ کلورفارم لگایا یہ ایک دفعہ میں نہیں کھولا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کھل گیا ہے اسی طرح سے اور یہ تھوڑا ڈھیٹ بنا ہوا ہے نہیں کھل رہا ہے یہ ایچ پی کا ہے یہ بھی کھل گیا ہے دیکھیں اس کو ابھی یہاں پر تھوڑا سا کلورفارمور لگا دیتے ہیں یہ کام پیٹرول سے نہیں ہوتا ہے یہ کچھ میں نے یوٹیوب پر دیکھی تھی ایک ویڈیو وہ کوئی برش کے ساتھ لگا رہا تھا اس کو پیٹرول کو تو اس طرح سے وہ ہرگز نہیں کھلتا ہے اس کا واحد حل یہ کلورفارم ہی ہوتا ہے اور جو ٹیکنیکلی یہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو کلورفارم کو انہیں پاس رکھتے ہیں کلورفارم کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے ایک اور بھی کام ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایکریلک کی شیٹ ہوتی ہے وائٹ جو شیٹ ہوتی ہے پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے اس پلاسٹک شیٹ کو جوڑنے کے لیے بھی کلورفارم ہی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کھل گیا ہے اور بلکہ یہ اس کا فالٹ اس کے ٹانکیں شاید نکل گئے ہیں اندر سے ہیٹ ہو کے یہ ٹرانسفارمر کے تار کے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تو یہ کونسا ٹرانسفارمر تھا یہ ایچ پی کا یہ ایچ پی کا ہے یہ بھی کام نہیں کر رہا تھا اس کا بھی فالٹ نکالتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہی نکالیں گے تو فی الحال تو میں آپ کو یہ جو کھولنے کا جو پروسیجر تھا وہ میں نے آپ کو بتایا اور اس پروسیجر کی ایک ویڈیو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ صرف آپ کے پاس یہ والی ویڈیو میں دوں اور ریپیرنگ اگلے ویڈیو میں کیونکہ ادروائز ویڈیو لمبی بہت ہو جاتی ہے کہ اس میں ہم یہ بھی کام کریں اور وہ بھی کام کریں اور ساری چیزوں کو ایک ہی دفعہ میں آپ کو دکھائیں تو وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور سمٹائم کچھ لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے تو وہ ہے کہ اگر آپ کو انٹریسٹ ہے ان تھاری ٹیکنیکل چیزوں میں اور آپ اسے کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ ضرور دیکھیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم اس کو جیسے ہم ٹی وی وغیرہ کے اندر جو کام کرتے ہیں جو میرے اپنے ورکشاپوں میں ہوتا ہے تو اس میں ٹی وی میں ہم نے جو پلیٹے لگانی ہوتی ہیں کیٹس لگانی ہوتی ہیں چائنا کی کیٹ لگانی ہوتی ہیں تو ان کو جوڑنے کے لیے اور ان کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں ایک سمنٹ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ایکسو تھرمل رییکشن ہوتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ اور ایل فی کا یعنی کہ یہ جو ایل فی ہے اس کا سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی کہ میٹھے سوڈے کے ساتھ ایک رییکشن ہوتا ہے تھرمل رییکشن یہ جو ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایک تھرمل رییکشن تھوڑا سا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر ایک سمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ جو سمنٹ ہوتا ہے وہ اتنا کہ ہیوی ہوتا ہے اتنا کہ ہارڈ ہوتا ہے کہ اس کو ہم گرائنڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں سوڈیم بائی کاربونیٹ اس پر ڈال رہا ہوں اور اس میں یہ اب دیکھیں اگر آپ کو یہ نظر آئے اس کے اوپر میں ڈالوں گا الفی یہ دیکھیں اس میں سے دھوا نکل رہا ہے اور یہ پتھر بن گئے اب یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ اب اس نے ایک پتھر کے شکل اختیار کر لیے تو جب ہم اس ٹیکنیک کے ساتھ کوئی بھی چیز کو جوڑتے ہیں تو بلکل پتھر بن جاتی ہے یہ ایک سمنٹ بن جاتا ہے فورا نہیں ایک سیکنڈ کے اندر تو اسے ہم کوئی گیپ بھرنا ہوتا ہے تو وہ بھی بھرتے ہیں اور دوسری بہت سارے اس کے استعمالات کرتے ہیں اس کو میں نے جان بوجھ کے اس پر نہیں چپکایا ورنہ اگر میں چاہتا کہ اس کے اوپر چپک جائے تو پھر یہ اس میں سے نکلتا ہی نہ تو یہ میں ویسے آپ کو بتانے کے لیے کیا تھا تو انشاءاللہ اس کی میں ویڈیو پوری مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا یہ میں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میڈیکل کا ایک 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 ہے ایک وہ ہے برنولا جسے ہم لگاتے ہیں ہاتھوں میں بلڈ کے لیے اور انجیکشن کے لیے تو اس کے ذریعے میں نے یہ بنایا ہے اور یہ جو ایک ٹیوب ہے سرنج ہے یہ پولی پروپلین کی بنی ہوئی ہوتی ہے سوفٹ ہوتی ہے تو اس کے ذریعے نقصان نہیں پہنچتا ہے تو اگر آپ چاہیں کہ یہی والا کام آپ ایک انجیکشن کی سرنج کے ذریعے کریں تو وہ پاسیبل نہیں ہوگا کیونکہ جیسے آپ سرنج میں اس کلور فارم کو بھریں گے سرنج کا جو ربڑ ہے وہ پھول جائے گا اور سرنج ناکارہ ہو جائے گی وہ کوئی کام نہیں کرے گی تو یہ میں نے اس کے کھولنے کی ویڈیو آپ کو دکھائی ابھی اس کی ریپیرنگ میں کروں گا اور ریپیرنگ کی ویڈیو الہدہ سے بناؤں گا تاکہ وہ زیادہ لیندھ نہ ہو جائے تو اب تک کے لئے اتنا اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو آپ کو میری پسند آتی ہے اور میری ٹیکنیکس آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں آگے مزید لوگوں کو بتائیں اور اس چینل کو گروہ کروانے میں میری مدد کریں ابھی یہ میگنا ٹرون کے بارے میں میں نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ میگنا ٹرون ہے اب اجازت دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ